اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایس ڈی میں ہوں ہاری سلیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے رنالہ خورت کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سجاد خالق لکوی وطن عزیز کے لیے شہدہ کی لا زوال داستانیں رقم ہو چکی ہیں ہمارے دشمن ہمارے ملک کو ختم کرنے کے در پر ہیں مگر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ وطن کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے ساری دنیا بھی سازشیں کر لے مگرہ ہمارا رب بہت مہربان ہے انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا ان خیالات کا اظہار پروفیسر احمد ساکی سابقا پرنسپل گورنمنٹ بوائز کالیج گو گیرہ نے الخدمت ویل فیر کونسلور نالہ خورت کے زیر اعتمام شہدہ آرمی پبلک سکول پر شاور کے حوالے سے خصوصی تقریب اور مشاہرے سے وہ خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سینئر سیٹیزن و معروف معلم ریاض احمد توقیر سابقا وائز چیئرمن بلدیا توفیق قریشی اسسٹن ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی گلزار احمد گل معروف کلمکار مصنف سلمان احمد قریشی سماجی شخصیت سید ندیم جعفری سجاد خالق لکوی صحافتی شخصیات اصغر علی چودری آصف جڑ اصغر علی محمد یامین محمد افضل رانہ طاہر یاقوب زیم چودری طالب حسین رانہ امران شورہ کرام قلام مصطفی مغل جعوید عارف آفاق منظر ندیم احسن شاہ علی صابری رزوی افتخار احمد صداب دی شفیق نیر ماجد رزا امیر سحیل ازجد اجاز احمد اجاز اسرار حسین قدبی راو کاشف کے علاوہ طالب علم رہنما راجہ بلال احمد خان زریاب ندیم راجہ مطین محمد اسامہ راو زرغام علی خان عطیق الرامان موجود تھے جنہوں نے اس موقع پر شہدہ پشاور کے لازوال قربانیوں پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا بعد ازہ شہدہ پشاور کے حوالے سے شمع روشن کی گئیں اور شہدہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ